اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اور طریقت یہ لازم و ملزوم ہے جس طریقت کا شریعت سے تعلق نہیں وہ طریق شیطان کا طریق ہے وہ طریق رحمان کا طریق نہیں ہے یہ جتنے بھی صلاح سے لئے طریقت ہیں سلسلہ چشتیاں ہو، سلسلہ نقشمند ہو، سلسلہ قادریہ ہو یا جتنے بھی صلاح سے لئے طریقت ہیں ان سب صلاح سے لئے طریقت کی تعلیمات کا نچوڑی ہے چاہے وہ مشایق چشت ہو، مشایق قادریہ ہو، مشایق نقشمند ہو سب کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ جڑ جائے کہا طریقت اور تصوف کا جسم اور روح کی طرح کا تعلق ہے جس طرح اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح جس طریقت میں سے شریعت نکل جائے گی وہ طریقت بیکار ہو جائے گی طریقت کا مطلب یہ ہے کہ افراد کو جو جتنا بڑا گناہ غار ہو جس طرح کا بھی انسان ہو اس کو سلسلہ طریقت میں لے کے آئیں پھر اس کو توبہ اور استغفار کروائیں اس کو توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کریں اس سوال پر میں آپ کو امام احمد رضا خان برلویر رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے خوبصورت قول پر جواب کو اختتام کروں حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اگر شریعت دریا ہے تو طریقت اس سے نکلنے والی ایک نہر ہے جیسے نہر کا تعلق اگر دریا سے ختم ہو جائے تو وہ خوشک ہو جاتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے اسی طرح اگر طریقت کا تعلق شریعت سے ٹوٹ جائے تو وہ طریقت فیض سے خالی ہو جائے